دوستو ہائی ٹیک فارمنگ میں ایکسپیریمنٹ کرنا ایک ٹرینڈ سا بن گیا ہے اور کہیں نہ کہیں ایکسپیریمنٹ صحیح بھی ہوتا ہے دوستو کیونکہ اگر آپ ہائی ٹیک فارمنگ میں کراپ کی جو ٹائم میں اسے ارلی یا لیٹ کر لیتے ہیں تو آپ پھر آپ کی فصل کی کافی اچھے ریٹس مل جاتے ہیں پر دوستو کئی بار یہ جو ایکسپیریمنٹ ہیں یہ آپ کے لیے کافی گھا تک ثابت ہو سکتے ہیں دوستو پچھلے دو تین سالوں سے بلیک تھریپس کا اٹیک ساؤتھ انڈیا میں کافی زیادہ بڑا ہے چلی اور کیپسکم کے اوپر اور پچھلے سال جیپور کی طرف سے بلیک تھریپس ریپورٹ کیا گیا تھا یعنی بلیک تھریپس ساؤتھ انڈیا سے دھیرے دھیرے نورتھ انڈیا کی طرف ٹریور کر رہا ہے بڑھ رہا ہے اور یہ جیپور تک ریپورٹ کیا گیا تھا اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ شاید اس سیزن میں یا پھر اگلے سیزن میں یہ ہریانہ کے کچھ پارٹ سے بے ریپورٹ کیا جا سکتا ہے اور اگر ایسا ہوا تو پھر ہائی ٹیک فارمرز کے لیے جو پولی ہاؤس یا نیٹ ہاؤس میں فارمنگ کرتے ہیں خاص طور سے کیپسکم یا کلڑ کیپسکم کی فارمنگ کرتے ہیں تو ان کے لیے کہ یہ چنتہ کی بات ہو سکتی ہے اور جیسا کی ٹرینڈ دیکھا جا رہا ہے کہ اس بار کیپسکم کیلئے جو سیڈلنگز بنوانے کی ہوڑ ہے اس میں فارمرز کافی فاشٹ ہیں جلدی میں دکھ رہے ہیں اور انہیں سیڈلنگز جولائی کے انڈ میں ہی چاہیے جو عام طور پر پندرہ اگست کے آس پاس چاہیے ہوتی تھی تو دوستو اگر آپ ٹائمنگ کے ساتھ یہ چھیڑ کھانی کریں گے اور جلدی اپنی پود بنوائیں گے تو ہو سکتا ہے دوستو ہائی ٹیمپریچر کی ہونے کی وجہ سے کوئی ہائی ریلیٹیوٹی ہونے کی وجہ سے یہ جو بلیک تھریپس کا ٹیک ہے آپ کی کیپسکم میں دیکھنے کو مل سکتا ہے تو اب ٹائمنگز کا خاصا خیال رکھی اور جو صحیح ٹائم ہوتی ہے آئیڈیل ٹائم ہوتا ہے اسی پر اپنی کروپ کی سیڈلنگز بنوائیں اور اپنی ٹرانسپلانٹیشن کریں اس سے آپ کی کروپ میں بلیک تھریپس کے اٹیک نہ ہونے کے چانچے سے کافی زیادہ کم ہو جائیں گے تو دوستو آپ ٹائمنگز کا خاصا خیال رکھیے موسیقی موسیقی